اسلام علیکم یو بارس آج میں آپ سب کو بہت ہی زبردست ون ڈے ون کے سب والی ٹرک بتانے لگی ہوں اور موسٹ امپورٹن بات کہ میں خود جو ہے نا وہ اس ٹرک پہ میں عمل کر کے میں خود اپنے سبسکرائبرز انکریز کرتی ہوں اس سے بڑھ کے آپ کو کیا پروف چاہیے کہ میرے پاس جو سبسکرائبرز ہیں نا وہ میری اسی ٹرک کے تھو ہیں ون ڈے ون کے سب لیکن ہم لوگوں کو یہ ٹرک پتا کرتے کرتے اور اس پر عمل کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ کچھ مہم سے لگ جاتے ہیں تو جب ٹرک ہاتھ آتی ہے پھر بہت مزا آتا ہے کیونکہ آپ کا جو ہے اس سے بڑھ کرو اور کیا چاہیے کہ ہم جو ہے ون کے سب کرنے میں سب ٹو سب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ویڈیوز باچ کروا رہے ہوتے ہیں اور ورے جویاں طرلے مکھتے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے طرلے کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یا آپ دوستوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہم ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پر جا کے سبسکرائب کر دیں اسیم ایٹیسی ہم اس قام کو اتنا مشکل سمجھتے ہیں اتنا مشکل حلنکی کامیتا مشکل ہوتا ہے ہمیں صرف نہیں ہوتی ہمیں اس طرح جانس میں ہوتی تو آج کی طرف بہت ہی زبردستہ آپ نے ویڈیو انٹ تک لازمی دیکھنی ہے کیونکہ میں آپ کو بہت زیادہ امپورٹن پوائنٹس بتاؤں گی اور میں آپ کو کانٹینٹ بھی بتاؤں گی ریڈی کرنا اور کانٹینٹ آپ لوگوں نے کیسے ریڈی کرنا ہے اور پھر آپ نے کون سا کانٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے اپنے موبائل یا اپنے لیپ ٹوپ سے یا آپ نے کس ایپ کے تھروں آپ نے ورک کرنا ہے ہی مشرور بے Joe's running characterizeی ۶تے ہی göstدروں۔ انہار کی وجاہ ہوئی جائے ۳۰ آ کنٹینٹ اور پونٹ ٹوپ اور ٹوپ ٹوپ آی۵ پرسٹنٹ جس ہِّ رہ گیا کہ ہوں درے اپنے لیٹی نہیں ہے اللہ کونٹ ٹوپ کرنا ہے پاک ٹوپ قیرز کا ہے آئیڈیا کچھ ویڈیو تمہارے нос میں مجھ سے یہ مسٹرک ہو جاتی تھی میں اس طرح پروپر ایڈیٹنگ نہیں کرتا یا کرتی تھی تو آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا اگر آپ سکپ نہیں کریں گے تو میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے وان ڈیم میں وان کے کیا بلکہ ٹو کے سب بھی ہو سکتے ہیں آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ ہرگز نہیں کرنا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے آپ نے انشاءاللہ اگر آپ اس ٹرک سے جس پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے اپنی ویڈیو ریڈی کرنی ہے کس ایپ کی تھرو کرنی ہے پھر اس ایپ میں اپنے اپنی ویڈیو پر کیا ایڈیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے اپلوڈ کرتے ہوئے آپ نے یوٹیوب میں اس ویڈیو میں کیسے ایڈیٹنگ کرنی ہے اور پھر آپ کا کونٹینٹ کیا ہونا چاہیے اور کون کون سے کونٹینٹس آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو پاکستان میں آپ کو اپلوڈ کرنی ہے آپ پاکستان کے باہر آپ کو سارا کچھ بتائے جائے گا اور ویڈیو اگر سٹارٹ میں بھی کافی باتیں میں نے کہیں ویڈیو کے بیچ میں آپ کی اپنے اپنے اٹیٹنگ کرنی ہے آپ کی اٹس ایپ کرنی ہیں آپ کچھ سبسکرائبر جو بھی ہیں وہ میرے اسی طرقے ہیں اور حالانکہ میں زیادہ کام نہیں کر پا رہی ہی تو لیکن جب میں ایک دن محنت کر لیتی ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے ایک ایک سبسکرائبر بھی آجاتے ہیں تو یہ آپ کی محنت پر دیفینٹ کرتا ہے تو آپ نے ویڈیو کے بیچ میں بھی سکپ نہیں کرنا اینڈ پر بھی سکپ نہیں کرنا میں آپ کو بہت امپورٹن پوائنٹ بتاؤں گی بیچ میں آپ کو کونٹینٹ ریڈی کرنے کا تقلی ہوں کونٹینٹ پر آپ جو ٹائٹے ریڈی کرتے ہیں وہ آپ نے کیسے ریڈی کرنے ہیں کونٹینٹ سا آپ نے کون کون سے ریڈی کرنے ہیں کس چینل کے لیے ریڈی کرنے ہیں اور کس ٹائم پر ریڈی کرنے ہیں وہ ٹائم جو ہے وہ آپ کی محنت کا نیچھوڑ ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے ویڈیو کو اینڈ تا کلاس میں دیکھنا ہے ٹھیک میں بھی کہ آج کے پندرہ بیس منٹ جو ہے وہ آپ کی ایک دوسرے سے مانگنے والے سبسکرائبرز مانگنے والے سے نسبت ہے اچھا ہے کہ آپ یہ پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں تو چلتے ہیں لیپ ٹوپ ہے تو لیپ ٹوپ کی سکرین پر آجے مرنہ موبائل کی سکرین پر تو اب ہم چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر جب آپ اپنے موبائل کی سکرین پر آئیں گے آپ کو جو ہے گوگر لین کی چیز مظر آئے گی آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اپنے گوگر پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ اوکشنز شو ہوں گی سرچنگ بار آپ نے اس پر جانا ہے سرچنگ بار پر تو سرچنگ بار پر آتے ہی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کھانا کعبہ تو جیسے آپ یہاں پر لکھ دیں گے کھانا کعبہ تو نیچے آپ کو اب آپ دیکھیں کھانا کعبہ کے علاق علاق جو ہے آپ کو تصویریں شو ہو رہی ہیں اور یہاں پر آپ کو دیکھیں آپ کو ٹائٹل میں شو ہو رہا ہے all images, videos, etc یعنی یہ سب چیز ہیں تو آپ نے images پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ images پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو کھانا کعبہ کی یہ دیکھیں images شو ہو رہی ہیں اب ان میں سے جو image آپ کو پسند ہے ویسے کھانا کعبہ کی ساری image ہی ماشاءاللہ سے اچھی ہیں تو آپ اپنی مرضی کی image سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس image کو سیف کر لینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو سکرین شوٹ لے لیں اور اگر سکرین شوٹ لینا آپ کو مشکل کام لگتا ہے تو پھر آپ image کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یعنی یہاں سے اپنے image کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ سیلیکٹیو ایڈیا کو بھی سکرین شوٹ لے سپنا ہے اپنی مرضی کا ایڈیا سیلیکٹ کریں اور اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیں اور اگر سکرین شوٹ لینا مشکل رہا ہے تو آپ دیکھیں جب آپ کلک کیے رکھیں گے پک پہ تو ڈاؤنلوڈ image کی option آئے گی آپ نے یہاں سے image کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے اسی طرح جو جو آپ کو تصویریں سامدھ آ رہی ہیں آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کرتے جانا ہے اب یہاں بھی دیکھیں ہم نیچے آ رہے ہیں content میں تو نیچے ہمیں اور بھی تصویریں دل کو چھوڑی ہیں ہم نے اس طرح جو ہے جو ہمیں تصویر ہمارے دل کو لگے ہم نے اس پر کلک کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ image کر لینا ہے یعنی اپنی gallery میں save کر لینا ہے خانہ کعبہ کی تصویریں اور اس اس طرح کی آپ نے خانہ کعبہ کی کافی تصویریں جانا کم سے کم دس سے پندرہ آپ نے picture جو ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے جس میں خانہ کعبہ کی ہوگی اور خانہ کعبہ کے آپ کہلیں دروازے مبارک کی تصویر ہوگی اور اسی طرح یہ جیسے دیکھیں خانہ کعبہ کی سائڈ لک کا آ رہی ہے تو سائڈ لک کی بھی تصویر ماشاءاللہ بہت پیاری ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ image کر لیں اس کا آپ نے خانہ کعبہ سے ڈیلیٹڈ جو images ہیں کم سے کم دس سے پندرہ images جو ہیں ان کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ سرچ کیا کرنی ہے آپ نے جو سیکنڈ سرچ ہے وہ آپ نے کرنی ہے سبز گمبد سبز گمبد یعنی پیارے اقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبز گمبد تو آپ نے سبز گمبد کی سیکنڈ سرچنگ کرنی ہے پہلے آپ نے کھانا کعبہ کی سرچنگ کی کم از کم دس سے پندرہ تصویریں جو ہیں وہ آپ نے سیف کر لینی ہے پھر آپ نے سبز گمبد کی پیچرز سرچ کرنی ہے تو جیسے آپ سبز گمبد کی پیچرز سرچ کریں گے images پہ آئیں گے اور images کے بعد آپ کو یہاں پہ different images نظر آئیں گے جو کہ سبز گمبد کی ہوں گی تو یہاں پہ آپ نے جیسے ہم نے کھانا کعبہ کی تصویروں کو ڈاؤنلوڈ کی اب یہاں پہ بھی آپ کو جو جو پیچرز پسند آئیں آپ نے ان کو ان پہ کلیک کرنا ہے جیسے کہ مجھے یہ تصویر اچھی لگی ہے اور دل کو چھو رہی ہے بیسے سارے تصویریں سبز گمبد کی بھی دل کو چھو جانے والی ہیں ماشاءاللہ سے تو میں نے یہاں پہ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ image کر لیا اور اس کے نیچے مجھے different pictures شو ہو گئی ہیں آپ نے ویڈیو کا سکپ بھرگیس نہیں کرنا ہے انتہاں کلاس میں دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو سارے چیزیں ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں جیسے کہ آپ کوئی دوسری تصویر اچھی لگی آپ نے اس پہ کلیک کیا آپ نے ڈاؤنلوڈ image کر لیا اس طرح تقریباً آپ نے پندرہ تصویریں کھانا کعبہ کی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ایک دن آپ نے محنت کرنی ہے یہ اور پھر آپ نے کوئی تقریباً پندرہ تصویریں ہی آپ نے سبز گمبد کی ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ کوئی آٹھ دس تصویریں کر لیں جس طرح searching میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے کہ مدینہ کی سنہری جالیاں مدینہ کی سنہری جالیاں آپ اس طرح searching کر لیں آپ آٹھ دس images اس کی save کر لیں پھر یعنی آپ اس طرح different images save کر لیں اب آپ جو images save کریں گے آپ اس پر click کریں اور ڈاؤنلوڈ کرتے جائیں آپ جس طرح کہ کھانا کعبہ کی searching کی اے سبز گمبد کی searching کی وہ آپ نے پندرہ پندرہ تصویریں لینی ہے اس کے بعد یہ سنہری جالیاں آگی مدینہ کی ان کی دس پچر لے لیں پھر آپ نکالیں ہجرے اسود ہجرے اسود کی آپ پچر نکالیں دس اس کی لے لیں تو اس طرح total میل ملا کے آپ نے ایک دن میں 50 سے 60 images minimum 50 images آپ نے save کرنی ہے اور images آپ نے کیا searching کر کے save کرنی ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں پندرہ images آپ نے کھانا کعبہ کی کرنی ہے پندرہ images آپ نے سبز گمبد کی کرنی ہے آپ نے یہ سنہری مدینے کی سنہری جالیاں ہوں ان کی کر لینی ہے اور اس طرح آپ نے 5-6 images مدینے کی سنہری گلیوں کی کر لینی ہے اور 4-5 images آپ نے حجرے اسود کی save کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے اپنے آنا ہے کیپ کٹ پہ کیپ کٹ ایپ میجورٹی اس ایپ کو یوز کرتی ہے لیکن میں بھی کہ آپ 0.5% وہ چیز نہیں کر رہے جو میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے اس لئے انٹا کلاس میں دیکھنا ہے کہ اس کی ایڈیٹنگ میں کیسے آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد آپ نے جب کیپ کٹ پہ آتے ہیں پلس کا سائن آتا ہے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس طرح آپ کو ویڈیوز اور فوٹوز کی ایل بم شو ہوتا ہے تو آپ نے فوٹوز پہ آجانا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جو بھی ہم نے پچر سیف کیوں گی وہ ہماری آ جائیں گی تو ہم نے یہاں سے ایک پچر سیلیکٹ کرنی ہے اب جو ہم نے پچاس تصویریں سیف کرنی ہوں گی آپ نے کم سے کم پچاس تصویریں کرنی ہے اور کون کون سے کتنی کرنی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتاؤں ہے تو آپ نے ایک پچر ایک ایک پچر کی ایڈیٹنگ کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یہ آپ ایک ہی دفعہ گوھر سے دیکھ لیجئے گا آپ کو یہاں پہ ٹائمنگ شو ہوگی کہ یہ دو تین سیکنڈ کی ہے تو ہم نے اس کو دو تین سیکنڈ پہ نہیں رکھنا اور بعد میں صافتی دیکھیں کیپ کٹ کا ٹائٹل آ جاتا ہے تو ہم نے اینڈ پہ کیپ کٹ کے جو ٹائٹل ہے نا ہم نے اس کو ریموف کرنا ہے تاکہ ہم کسی کو یہ پتہ نہ لگے کہ ہم نے ویڈیو کہاں سے ایڈیٹ کی ہیں تو ہم اس ٹائٹل پہ آئیں گے ڈیلیٹ کی اپشن آئے گی ڈیلیٹ کر دیں گے پیچھے دیکھیں تین سیکنڈ کی ویڈیو ہے ہمارے پاس تو ہمیں تین سیکنڈ کی نہیں چاہیے ہمیں کم سے کم کم سے کم چاہیے تیس سے پینتیس سیکنڈ یا چالیس سیکنڈ کی ویڈیو چاہیے ہم اس کو سائٹ سے پکڑیں گے اور لمبا کر دیں گے تو اپر اب آپ کو ٹائمنگ شوہ رہی ہے جہاں پہ تین سیکنڈ شوہ رہا تھا اب یہاں پہ دیکھیں 33 سیکنڈ ہو گیا تو اس طرح آپ نے بھی 30 سے 40 کے جو ہے آس پاس آپ نے بھی 30 سے 40 کے راؤنڈ آباؤٹ آپ نے بھی اپنی ویڈیو کو لمبا کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو ڈیفرنٹ اپشنز شوہ رہی ہیں اب یہاں پہ موسٹ امپورٹن بات ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے فلٹر شوہ رہے ہیں آپ کو فلٹرز پہ آپ نے آ کے کونسا فلٹر سیلیکٹ کرنا ہے فوڈ والا آپ نے جسٹ فوڈ والا فلٹر سیلیکٹ کرنا ہے فوڈ میں سے آپ کوئی بھی فلٹر جو ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایزیلی تو آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے آپ کو فلٹرز جو ہو رہے ہیں آپ کوئی بھی فلٹر سیلیکٹ کرلیں فلٹر سیلیکٹ کرنے کا مطلب دی ہے کہ آپ کی اس ایمیج پہ کوپی رائٹ نہیں آئے گا آپ نے گوگل سے لے کے ڈریکٹ اپلوڈ کر دی تو اساں کوپی رائٹ آ سکتا ہے باقی آپ میں سے جس کو کوپی رائٹ کا بھی ایشو ہو اور کوپی رائٹ آ گیا ہے تو اس کوپی رائٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے بھی آپ مجھ سے کومنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنا آپ داریوں اس طریقے سے کبھی بھی انشاءاللہ کوپی رائٹ نہیں آئے گا تو آپ نے اپنی ویڈیو کو اتنا لمبا کرنا ہے یہاں سے فیلٹر سیلیکٹ کرنا ہے فیلٹر میں فوڈ فیلٹر کوئی بھی سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ کو پسند ہو جیسی آپ اپنا فیلٹر سیلیکٹ کریں گے دیکھیں اوپر فیلٹر اپلائے ہو رہے ہیں جو آپ نے فیلٹر اپلائے کیا ہوگا یہ دیکھیں نیچے شو ہو جائے گا کہ آپ کا فیلٹر کہاں تک اپلائے ہوگا ہے مطلب کچھ سیکنڈ میں ہوگا یہ کمپلیٹ ویڈیو میں تو یہ کمپلیٹ ویڈیو میں فیلٹر اپلائے ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے موسٹ امپورٹن بات آپ نے آنا ہے سٹیکرز پہ سٹیکرز کی آپشن پہ آپ نے لازمی آنا ہے لازمی مطلب لازمی 101% آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آ کے سٹیکرز کی ایڈیٹنگ بھی لازمی کرنی ہے اب سٹیکرز کی ایڈیٹنگ میں ایک بات لازمی یاد رکھے گا آپ کوئی بھی اسلامی یہ کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں آپ نے اس طرح کے کنٹینٹ سے اپلوڈ کرنے ہیں چاہے آپ کا جس کنٹینٹ سے بھی چینل ہے آپ نے اس طرح کے کنٹینٹ اپلوڈ کرنے ہیں آپ کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر آپ اپنے کنٹینٹ پہ آجے گا لیکن کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہوئے ایک چیز کا خیار رکھے گا آپ کا اسلامی کنٹینٹ ہے اسلامی کنٹینٹ ماشاءاللہ سے ویسے ہی سب مسلمان بہت پسند کرتے ہیں تو آپ نے جب یہ کنٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے آپ نے اس میں کوئی بھی ایسا سٹیکر نہیں لگانا کہ سبسکرائب مائی چینل پریس بیل آئیکن اور ایٹ مینز فالو مائی چینل لائک مائی چینل اس طرح کے آپ نے کوئی سٹیکر نہیں لگانے آپ کا اسلامی کنٹینٹ ہے اسلامی پچھرز ہوں گی اور جو ہے آپ نے اس پہ ایسے کچھ ہارٹس بنے ہوں یہ کچھ مطلب اچھا سا آپ نے اس پہ sitäٹ کٹ کر لگانا ہے کبھی کر ceramی طے کر رہا ہے اس دیدےہ میں آپ کو آپ کو بتا رہا تھا اس طرح کے کنٹینٹ میں لگانا ہے سبسکرائب ، لائیک ، کمینٹ ، ایٹی سی آپ نے سٹیکروں میں ایسے کنٹینٹس پہ لگانے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کنٹینٹس پہ سٹیک یقینپ لگانے ہیں آپ نے veel عقیل ہارڈ بنائی ٹ мной ہے ضائع تین ہارڈ Rudolph ایک ساتھ стیلا تو جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے اپلائی کیے اس طرح آپ نے بھی جو ہے سٹیکرز اپلائی کر لینے ہیں اور آپ نے ان سٹیکرز کو ویڈیو کے اینڈ تک لے آنا ہے کہ آپ کے اپلائی کے ہوئے سٹیکرز وہ ویڈیو کے اینڈ تک چلیں اس طرح آپ ایک سٹیکر بھی اپلائی کر ساتے ہیں دو بھی کر ساتے ہیں چار بھی کر ساتے ہیں جتے آپ کا دل ہے آپ کریں لیکن چیز ہمیشہ ایسے اپلوٹ کریں کہ دیکھنے والے کی نظر کو لبھائے نہ کہ اسے ایریٹیٹ کرے تو آپ نے اتنی سٹیکر اتنی چیز فلٹر اپلائے کرنی ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ کو جازبے نظر لگے دلکش لگے تو ویسے بھی اسلامی کونٹینٹ ماشاءاللہ سے اسلامی تصویریں ہیں تو آپ نے اس کی ایڈیٹنگ بھی بہت ہی خوبصورت کرنی ہے جو سیمپل بھی ہو خوبصورت بھی ہو دلکش بھی ہو تو آپ نے اس طرح سیلیکٹیو کر لینے ہیں سٹیکرز اور یہ سٹیکرز ایڈیٹنگ لازمی کرنی ہے یہ آپ کی ایڈیٹنگ جو ہے آپ کو کوپی رائٹ ہونے سے بچاتی ہے تو آپ نے اس طرح ایڈیٹنگ کی دونوں کی اور اس کو فل ویڈیو پہ آپ لے آئے فل ویڈیو پہ لانے کے بعد جو ہے آپ نے دیکھنے کے فل ویڈیو پہ اپلائے ہوئے اچھا آپ کو ایک کونٹینٹ بتا رہی ہوں آپ نے اپنے ہر کونٹینٹ کو ایسے ہی ایڈیٹ کرنا ہے اس کو آپ نے ایسے ہی ایڈیٹ کرنا ہے اور میں بتاؤں گی آپ کو آگے چل کے کہ کیسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے اور کیا ٹائٹل دے کر آپ نے کس طرح کے ٹائٹل دے کر اپلوڈنگ کرنی ہے آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا تو آپ نے ویڈیو کا سکپ نہیں کرنا ہے انڈ پہ میں لازمی بتاؤں گی ٹائم بھی آپ نے کس ٹائم اپلوڈ کرنی ہے اب یہاں پہ سیف کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز لازمی دیکھنی ہے آپ نے ویڈیو کی ریزولیشن ہائی کر لینی ہے آپ نے اس کا فریم ریٹ ہائی کر لینا ہے آپ نے اس کا کوڈ ریٹ وہ بھی ہائی کر لینا ہے آپ نے یہ چیزیں لازمی تینوں ہائی کرنی ہے ورنہ آپ کی ویڈیو کی جو کہلیں آپ کے پریزنٹیشن کم ہوگی پریزنٹیشن جب آپ کی ماشاءاللہ سے اچھی ہوگی تو زیادہ لوگوں تک جائے گی اب آپ دیکھیں جہاں پہ سیون سمتنگ تھا وہاں پہ 1,080 پی آ گیا تو اس کا مطلب آپ کی ہائی ریزولیشن بہت ہی کلیر ویڈیو ریڈی ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے آنا ہے فریم سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ فریمز دیئے گئے ہیں اور یوٹیوب کی حوالے سے بھی ہے اور ٹک ٹوک اور اوریشنل فریم بھی بتائے گئے تو آپ نے یہاں پہ کونسا فریم سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے ٹک ٹوک والا فریم سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی ویڈیو 1 مینٹ سے کم ہوگی تو ہماری ویڈیو 33 سیکنڈ کی ہے تو ہم ٹک ٹوک والا فریم سیلیکٹ کریں گے آپ دیکھیں 7,20 پھر پی آ گیا ہم نے اس کو ایڈیٹ کرنا ہے ہم نے 7,20 کی جگہ اس کی ریزولیشن اس کا فریم ریٹ اس کا کوڈٹ سب بہت ہائی کر دینا ہے تاکہ ہماری ویڈیو بہت زیادہ نیٹنیس سے پریزنٹ ہو تو اب دیکھیں جیسے ہم نے تیرنیو چیزیں کی تو ہمارا 1080 پی آ گیا اب ہم نے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈنگ پہ لگا دینا ہے تو جیسے ہی ہم اپنی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈنگ پہ لگائیں گے تو آپ کی بھی کیپ کرسے اس طرح ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو جب آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو آپ نے دوبارہ جو ہے منیمائز کر کے سکرین کو آپ نے آنا ہے یوٹیوب پہ جب آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو جیسے ہی آپ یوٹیوب پہ آئیں گے اب یوٹیوب پہ آپ نے اپلوڈ کیسے کرنی ہے آپ کو یہاں پہ اپنا آئیکن شہ رہے چینل کا یوں لکھا ہوا اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد ویو چینل آپ کو لکھا شہ رہا ہوگا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ویو چینل پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ نیچے آپ کو شہ ہوگی پلس کی اپشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلس کی اپشن شہ ہوگی یہاں پہ آپ نے آکے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب آپ نے ون مینر سے کم والا کونٹینٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے کلک کیا تو دیکھیں ویڈیو پہ ہی رہنے دینا ہے شورٹس اور ویڈیو کے اپشن شہ رہی ہے آپ نے شورٹس پہ نہیں کلک کرنا آپ نے ویڈیو پہ ہی رہنے دینا ہے اور آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کی اپشن شہ ہوں گی آپ کی ویڈیو چڑھ رہی ہے اتنے سیکنڈ کی ہیں دیکھیں 33.1 سیکنڈ کی شہ رہی ہے اور نیکسٹ کا آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ اپشنز یوٹیوب کے حوالے سے شہ رہی ہیں کہ آیا آپ کوئی ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں کوئی فلٹر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں وائس ریکوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی قویسن پوچھنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے ویڈیو کی ٹاپ سکرین پہ آپ یہاں پہ فلٹرز یوٹیوب کے فلٹرز بھی آپ نے لینے ہیں آپ نے اس فلٹر پہ کلک کرنا ہے نیچے یوٹیوب کے فلٹر آئیں گے ان کو آپ نے مست اپلائے کرنا ہے کیونکہ یہ یوٹیوب کے فلٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کی ویڈیو کو کوپی رائٹ ہونے سے بچاتے ہیں تو جو ویڈیو آپ کی ون منٹ سے کم ہوگی یا ون منٹ تک شاید ہو تو اس پہ بھی اپلائے ہو جائے یہ فلٹرز تو آپ نے ان فلٹرز کو لازمی اپلائے کرنا ہے یعنی گوگل سے لے کے آپ نے کیپ کٹ سے ایڈیٹنگ کرنا ہے کیپ کٹ سے لے کے آپ نے یوٹیوب میں ایڈیٹ کرنا ہے پھر آپ کا یہ دیکھیں ہارس چوہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کیپ کٹ والی ویڈیو ہے ہمارے پاس ایڈیٹ کی پھر آپ نے اس پہ یوٹیوب کے فلٹر مار دی تو اس کا مطلب کوپی رائٹ کے اپشن ہی نہیں آئے گی اس کے بعد آپ نے اس میں کوئی نات وغیرہ لگانی ہے تو آپ نے ایڈ ساؤن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو نات جو ورڈز آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے لگائیں تو آپ نے وہ سرچ کر لینا ہے جیسے میں سرچ کرتی ہوں میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں مجھے یہ نات چاہیے نات کے الفاظ چاہیے تو میں نے یہ سرچنگ کی تو جیسے ہی سرچنگ کی تو دیکھیں جن لوگوں نے اس سے ریلیٹیڈ اپلوڈنگ کی ہے وہ شو ہو جائیں گے تو اب یہاں پہ آپ سن سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو پہ کلک کر کے تو آپ کو جس کی وائس اچھی لگے یہ یوٹیوب میں وائس آپ کو پروائیٹ کی ہوتی ہے ان پہ کوپی رائٹ ایشو نہیں آتا آپ کو تو آپ نے اپنی مرضی کے وائس جس کی اچھی لگے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا اب دیکھیں یہاں پہ آپ کی وہ سلیکٹ ہوگی اور ساتھ ہی آپ کو وہ وائس سننی بھی جائے گی ٹھیک ہے جیسے سلیکٹ ہوگی ساتھ ہی وہ نات پی سے چل پڑے گی جسے آپ سن سکتے ہیں آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے پھر یہاں پہ آپ نے اب آپ نے ٹائٹل کس طرح کے کرنے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ بات ٹائٹل کس طرح کے کرنے ہیں آپ کے پاس اردو کا کیورڈ بہت لازمی ہونا چاہیے آپ اس طرح کے کانٹینٹ میں آپ اردو ٹائپنگ کیا کریں اور اردو سے اچھا امپریشن بھی پڑھتا ہے کیونکہ انگلیش پڑھنے میں بعض زفعہ گوھر بھی کرنا پڑھتا ہے تو اردو کیورڈ بھی انگلیش کے ساتھ لازمی کیا رکھیں اب آپ نے ٹائپنگ کی سٹائپ کی کرنی ہے تھوڑا سا آپ کو ایکزیمپل دے دیتی ہوں جیسے کہ میں نے یہاں لکھا کہ ٹائٹل میں میرے سامنے ہو وہ کعبے کی گلیاں جو آپ کے دل کی مراد ہے آپ اسے ٹائٹل میں لکھ دیں اور آپ کا ٹائٹل تھوڑا بہت ایک دوسرے سے چینج ہوتا رہنا چاہیے چاہے ایک آدھا لائن چینج ہو چاہے ایک آدھا ورڈ چینج ہو تو آپ کا ہوتا ہے چینج رہنا چاہیے اور آپ نے بار بار ہیش ٹیک کا یوز نہیں کرنا صرف ایک دفعہ دو دفعہ یا حد تین دفعہ کوشش کریں تین دفعہ نہ کریں ایک یا دو دفعہ کر لیں اور دیکھیں میں نے ہیش ٹیک کے بغیر میں یہ یوز کر رہی ہوں آپ کا دل ہوتا ہے آپ ہیش ٹیک لگا لیں دو لگا لیں تین لیکن چوتھا ہیش ٹیک کبھی نہ لگائیں ون منر سے کم کی ویڈیو پہ تو اس طرح آپ نے اس سے ریلیٹر جو ہے جو نات آپ کو پسند ہو جو ورڈنگ لائن آپ کو پسند ہو اور جو آپ کی دل کی آواز ہو کہ میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ مدینے میں بلائے آپ اس کو ٹائٹل میں دے دیں اور ہم اسی سال حج و عمرہ میں جائیں جو آپ کا دل ہے آپ اس کو ٹائٹل میں دے دیں اور یہاں پہ آپ نے ٹائٹل اس طرح لکھنا ہے آپ کا کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا میں امید کرتا ہوں پھر آپ دیکھیں ویزیبلیٹی اس کی کیا ہے پرائیویٹ آ رہی ہے اس ویڈیو کی ویزیبلیٹی پرائیویٹ یہاں پہ موسٹ امپورٹن سیٹنگ ہے آپ نے اس کو پبلک کرنا ہے دو اپشنز ہیں میں آپ کو بتاؤں گی ایک تو آپ نے پبلک کر کے میں بتا رہی ہوں نیچے اپشن شور یہ بہت امپورٹن ریلیٹیڈ ویڈیو کہ آپ شورٹ کے ذریعے اپنی لونگ ویڈیو پر کیسے ٹائم لے سکتے ہیں اس میں شورٹ ویڈیو میں آپ کوئی بھی لونگ ویڈیو کا لنک ایٹ کر سکتے ہیں جب لوگوں کو آپ کا شورٹ پسند آئے گا نا تو نیچے آپ کی لونگ ویڈیو شورٹ ہی ہوگی انہیں یہ ٹائٹل تو وہ اس پہ کلک کریں گے تو وہ ڈیریکٹ آپ کی لونگ ویڈیو پر آ جائیں گے یہ دیکھیں ریلیٹیڈ ویڈیو میں لونگ ویڈیو کا ٹائٹل لگا دیا اب چیکن بعد اب آپ اسے یہاں پہ ڈیریکٹ پبلک کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں اس پہ ٹائمنگ سیٹ کروں موسٹ امپورٹن بات ون ڈے ون کے سب وہ کیسے کرنا ہے اب آپ نے ایک ساتھ اپنے کونٹینٹ لیے ریڈی کر لیا ایڈیٹنگ کر لیا اب آپ نے کیا چینجنگ کرنا ہے پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ نے یہ پبلک ہے پبلک کی اپشن کو لینے اور اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے شیڈول پہ شیڈول پہ کلک کریں اور اس کے بعد ہر ویڈیو کا شیڈول سیلیکٹ کریں شیڈول سیلیکٹنگ کی ٹائمنگ آپ نے کیا رکھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ پاکستان میں ہیں کسی بھی کنٹری میں ہیں تو آپ نے اس کنٹری اور پاکستان کنٹری کے اکارڈنگ آپ نے ویڈیو ایک تو صبح چھے یا ساڑھے چھے بجے لازمی اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ ویڈیوز اپلوڈ کب کیا کرنی ہے دوپہر دو بجے سے یا ڈیر بجے سے لے کے آپ نے رات ساڑھے آٹھ بجے تک اپلوڈنگ کیا کرنی ہے اور یعنی کہ اگر آپ نے ایک ویڈیو صبح چھے ساڑھے چھے کر لی ہے نا یہاں پر آپ ڈیز بھی سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈیز سلیکٹ کر کے تائمونگ سلیکٹ کریں گے آپ نے ڈیز سلیکٹ کر دیا پھر آپ نے ہر ڈے کیا کرنی ہے آپ نے چھے یا ساڑھے چھے بجے کی ویڈیو سلیکٹ کیا کرنی ہے اور اس کو اپلوڈنگ پر لگا دینا ہے اور پھر آپ نے نیچسٹ اسی ڈے پر جو ہے ایک دن میں کم سے کم پانچ سے چھے ویڈیو اپلوڈنگ پر لگانی ہے شیڈول میں ایک ویڈیو چھ ساڑھے چھے کی ہوگی دوسری ویڈیو آپ نے لگانی ہے دوپہر کے دو بجے ڈیڑھ بجے یا دو بجے یا سوا دو بجے پھر آپ نے اس کے بعد جو تیسری ویڈیو ہے وہ آپ نے لگانی ہے چار سوا چار بجے پھر چوتھی ویڈیو آپ نے لگانی ہے تقریباً چھے یا ساڑھے چھے بجے شام کے جو پانچ بھی ویڈیو آپ نے لگانی ہے آخری ویڈیو وہ آپ نے لگانی ہے رات کے ساڑھے سات بجے یا آٹھ بجے یا ساڑھے آٹھ یعنی دو دو گھنٹے کے گیپ سے لگ بگ آپ نے ویڈیوز لگانی ہے اور ساڑھے آٹھ کے بعد کوشش کریں کہ ساڑھے سات بجے لگا لیں ساڑھے سات بجے کے بعد آپ نے یا آٹھ بجے کے بعد کوشش کریں کوئی ویڈیو اپلوٹ نہ کریں اب دیکھیں جو آپ ویزیبلیٹی ہر ویڈیو کی دیتے جائیں گے وہ یہاں پہ شورتی جائے گی کہ اس ڈیٹ کو اس ٹائم میں ویڈیو کی ویزیبلیٹی ایڈ کی گئی ہے تو جو ٹائم میں نے آپ کو بتائے ہیں اس ٹائم میں آپ ویڈیو اپلوٹ کریں ایک دن آپ کا لگے گئی اس ساہری محنت میں کہ گوگل سے لے کے کیپ کٹ میں ایڈیٹ کرنے میں کیپ کٹ سے لے کے جو ہے آپ نے یوٹیوب میں ایڈیٹ کرنے میں ایک دن لگا لیں اور اس کو آپ چھوڑ دیں دس دن کی آپ چاہے ویزیبلیٹی لگا لیں ٹھیک ہے آپ ایک دن میں پانچ پانچ چھے ویڈیو کی ویزیبلیٹی لگا لیں گی جو ٹائم میں نے بتایا ہے اس پہ آپ نے ویزیبلیٹی لگانی ہے تو جو ٹائم میں نے بتایا ہے اس پہ آپ ویزیبلیٹی لگائیں اور ایک دن میں پانچ سے چھے ویڈیو کی لگائیں تو انشاءاللہ آپ کی ایک دن کی مینے سے آپ کے ون کے کیا ون کے سے پلس سبسکرائبرز بھی آ سکتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ساکھیں مزید نیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے اپنا بہت سا خیار رکھا کریں مجھے امیشہ اپنی نیک دعا میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ